بینگلورو کے ایچکے بی کے کالج نے تعلیم کے میدان میں نمائیہ خدمات دینے کے متنزہ ایک سو پچیس ٹیچرز کو آوارڈ سے نوازا ہے ایچکے بی کے گروپ آف انسٹیٹیوشن نے بینگلورو اور اعتراف کے ایک سو پچیس کالج کے لیکچرارز کو آوارڈ سے نوازا ہر کالج سے ایک ٹیچرز کو اس آوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا ایچکے بی کے انتظامیہ کا مقصد ہے تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے والے لیکچرارز پروفیسرز اور ٹیچرز کی حوصلہ افسائی کی جائے جو اداروں میں ہمارے ادارے باہر کے ادارے اتنے سارے اداروں میں جو فیکلٹیز کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں اور آگے کی پیڈی کو آگے کی پیڈی کو صحیح رات دکھانے کا جو ان لوگوں نے جو ریسپونسپلیٹی لیے ہے اس ریسپونسپلیٹی کو فلفل کرنے کے جو سٹاف اپنا کریئر بنا چکے ہیں ان کو ریکنگائز کر کے ان کے ایفرٹس کو ریکنگائز کر کے ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریکنگیشن ایک اوارڈ سرمنی آج پروگرام رکھا گیا تھا جی آج ہم نے جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں انسنگ ہیروز بولے تو جو ایڈکیشن فیلڈ میں بہت کچھ کام کیے ہیں اور ان کو کسی نے ریکنگیز نہیں کیا ہے ان کو سامنے ہی نہیں لائے گیا ہے آج اوارڈ حاصل کرنے والے لیکچرار پروفیسر اور ٹیچرز نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم فرہام کرتے ہیں اور اس طرح حمد افضائی سے ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میہشکیبی کے مینجمنٹ نے کچھ اساتیزہ کو چھنا ہے ویسے تو ہر ایک استاد اپنے آپ میں ایک انجومن ہوتا ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے چھنا ہے اس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزاروں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کسی نے تو ہماری اس محنت کو جانا کسی نے تو پہچانا کہ ہمیں ایک اچھے استاد ہے اور ایسے اگر پروگرام آپ کنڈک کرتے رہو گے تو دیش کے لیے دنیا کے لیے بہت ہی پرباکشالی ہوگا کیونکہ مختلف کالیجز اور تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال بھی کیا تعلیم کو مزید آگے بڑھانے اور سماج میں سدھار کے لیے آگے مزید قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا بینگلورو سے شاہید کازی کی رپورٹ تہزیب ٹی وی موسیقی موسیقی